امیر صاحب آپ کیا کہنے چاہیں گے اس ٹاپک پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جی آپ کا بھی ہدارے کا بھی یقیناً جس طریقے سے آغاز صاحب نے آغاز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں اشرف المخلوقات کے طور پر متعرف کرایا اور اس کو فضیلت بخشی ہے جب ہر ایک چیز کی تخلیق کا کوئی نا کوئی مقصد ہے بغیر مقصد کے دنیا میں کوئی چیز اس کائنات میں نہیں ہے تو پھر اس کائنات کا دولہ اور اشرف المخلوقات انسان کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے اب مقصد میں آپ دیکھئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا تو رشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ خطاب فرمایا رشاد فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں تو خلیفہ کہتے ہیں نائب کو تو نائب وہی کچھ کرتا ہے جو اسے صاحب منصب تفویز کرتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے تو انسان میں انسان نے زمین میں نیابت کا حق ادا کرنا ہے یعنی اس طریقے سے اس نے اپنا صیرت و کردار اور ذمہ داریاں اور تعلقات نبانے ہیں جیسا کہ خدا و انتہالہ اپنی مخلوقات کے ساتھ یعنی رحم کا معاملہ پرورش کا معاملہ ان کا خیال رکھنے کا ان کی امن سلامتی سیکیورٹی کا جو بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے لیے پسند ہے اب اس میں انسان بھی ہے اور غیر انسان بھی شامل ہے تو انسان اللہ کی نیابت میں مخلوقات کے ساتھ ویسا معاملہ کرے باقیوں کے ساتھ ویسا معاملہ کرے جو وہ اپنے لیے اللہ سے توقع کرتا ہے